اللہ رب العزت نے ماں باپ کے بغیر اپنے محبوب کو ہر قسم کی خوبی اور کمال سے نوازہ ہے اور حسن کی ہر زبائی اور دلکشی کے ساتھ یوں سوارہ ہے کہ ماں باپ بھی ہوتے تو یہ شانے اور ادائے نہ برسکتے شانی یتیمی عطا کرنے میں اللہ رب العزت کی کئی حکمتیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے محبوب کو دوسروں کے زیرے سایہ ہونے سے بچایا اور یہ بتانا تھا کہ یہ باکمال نبی صرف اپنے رب کا مربوب اور تربیت یافتہ ہے دنیا کے کسی انسان کا نہیں یہی حکمت آپ کو امی رکھنے میں بھی تھی کہ کسی سے تعلیم حاصل کرنے کا احسان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ ہو جس نے اپنی عطائے خاص سے اسے کامل ترین صورت میں پیدا کیا ہے اور سب کچھ عطا کیا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یتیم نہ ہوتے تو ان کے جہر اور نکھرتے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے شان یتیمی کے اسی پہلو قیم قرار دیا ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پیدا کیا گیا تاکہ کسی مخلوق کا حتیٰ کے والدین کا بھی آپ پر احسان نہ ہو گویا دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھایا لکھایا تعلیم و تربیت سے صلاحیتوں کو جلا بخشی اور معاشرے میں مؤثر اور قابل قدر کردار آدھا کرنے کے قابل بنایا یتیم پیدا کر کے یہ امکانات ہی ختم کر دیئے پھر وہ گش دیا جو ماں باپ تو کجا دنیا کا کوئی مہربان سے مہربان مربی اور سرپرست بھی نہیں دے سکتا تھا اس طرح کسی کے لیے وجہ جواز نہ رہی کہ وہ ایسا دعویٰ کرے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ساری دنیا کے مربی بنے اور دنیا میں سے کوئی شخص آپ کا مربی نہ بنایا گیا بلکہ آپ کا معلم و مربی صرف اللہ عرب العزت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یتیمی میں یہ حکمت بھی کار فرما تھی کہ اللہ عرب العزت نے تاجدار قینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے اور یتیم مساکین رحمت و کرم کے سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں آپ کو یتیم پیدا کیا تاکہ آپ گرابہ اور مساکین کے مسائل احوال و مشکلات سے عملی طور پر آگاہ ہو جائیں اور جب غنائم تقسیم کرنے کا وقت آئے تو انہیں دوسروں پر ترجیح دیں اور سب سے پہلے رحم و کرم سے انہیں نوازیں